یہ بھی تجزیہ کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف کو اگر اس طریقے سے الیکشن پروسس سے باہر رکھا جاتا ہے تو الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی اور اگر کریڈیبلٹی نہیں ہوگی تو پھر آنے والے وقت میں آپ سیاسی استقام کیسے دیکھیں گے معاشی استقام کیسے آئے گا لیکن پھر یہ بھی کچھ تجزیہ کیے جا رہے ہیں کہ طریقہ انصاف جس پہ نو مئی کروانے کا الزام ہے جس پہ اس سے پہلے معاشیت کو دبا کرنے کا الزام ہے اس کو اگر آپ فیر چانس دیں اور وہ اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں تو یہ ملک کے لیے زیادہ برا ہو سکتا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں ان دونوں تجزیوں کو دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے تو بالکل بھی اس چیز کا کوئی خدشہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائے گی یہ آپ پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ جو حکومت نکال دی جاتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نکال دی ہے اس کو دوبارہ نہیں آنے دیا جاتا اور آپ دیکھیں دوزار اٹھارہ میں یہی ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تھا تو ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا اور ان کو جیل میں بھی رکھا گیا لیکن اب تو جو دوزار اٹھارہ کا جو الیکشن ہے اس میں جو کچھ ہوا تھا جو بھی منیجمنٹ کی گئی تھی تو اب تو اس کے بھی ریکارڈ توڑنے کی کوشش کی جاری ہے تو یقیناً اب تو نواز شریف صاحب بھی مانتے ہیں نا کہ جو دوزار اٹھارہ میں ہوا تو اس کا پاکستان کو بہت نقصان ہوا یہ تو وہ خود کہہ رہے ہیں وہ مانتے ہیں اور بلکل میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ دوزار اٹھارہ میں جو دھاندلی ہوئی اور جس طریقے سے طریقہ انصاف کو بقیدہ مسلط کیا گیا اقتدار پر ہیں تو اس کا بہت نقصان ہوا پاکستان کو لیکن اب تو اس سے بھی انتہائی بھونڈے طریقے سے مسلم لیگ نون کو پاکستان پر مسلط کرنے کی کوشش کی جاری ہے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے ریکارڈ بھی توڑنے کی کوشش کی جاری ہے تو اس کا بھی میرا خیال ہے کہ پاکستان کو فائدہ تو نہیں ہوگا نواز شریف صاحب کی جو رائے ہیں اگر آپ اس کو سامنے رکھے اگر آپ موجودہ حالات کا تجزیہ کریں تو جو دوزار اٹھارہ میں نقصان ہوا تو دوزار چوبیس میں اگر ایسا ہی سب کچھ ہونے والا ہے تو پاکستان کو اس کا دو گناہ نہیں بلکہ تین گناہ زیادہ نقصان ہوگا تو اسی لئے میرا یہ خیال ہے کہ آٹھ فروری کے بعد پاکستان میں کوئی سیاسی استحقام نہیں آئے گا اور جو بھی حکومت آئے گی جو بھی وزیراعظم ہوگا وہ زیادہ دیر تک چل نہیں پائے گا